اسلام علیکم جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نہ انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کل کہہ دے اور پتہ ہے اندہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے تحضر پہنے والوں کا آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تحضر میں نہیں مانگا تو کیا مانگا تحضر پرہا کرو کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں ماں نہ کر سکے تو بھول جائیں اپنی معاملات اللہ پر چھوڑ دیں مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو جمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے جرور ہوتا ہے جب دھک جاؤ اللہ کی سامنے جھک جایا کرو کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پہ چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پہ تھام لیتا ہے بلکل ویسے ہی جب نو علیہ السلام کو سکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التضا کی اور جارتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی اللہ نے طوفان بھیج کر نو علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہم کنار کر دیا اسی طرح ہر مسکر ہر دفت تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا وہ نصیب لکھنے والی جات جو دلوں میں خانچ رالتی ہے اور ان خانسوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لئے معاجزیں ہوتے دیکھو گے انتظار کی عذیت کے بعد ہی دویا خوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا جسے سجا سمجھ رہے ہو اس دیریوں میں تمہارے لئے بہتری چھپی ہے ہٹ گئے ہو بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہارے چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لئے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے جس آجمائیس کے لئے اللہ نے تمہیں اٹھنا ہاں اس کا ابھی انام باقی ہے دعا مانگتے رہو ٹھیک ہو جائے گا سب کیونکہ ابھی مسکر کے ساتھ آسانی باقی ہے جن دعاوں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو کیا پتا ان کے پورے ہونے کا وقت قریب ہو یہ جتنی آجمائیس آئی ہوئی ہے نہ تم پر انہیں اللہ کی مسلوحت بھی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں مگر یقین کرو اس کا انام تمہیں بہت بہترین بن کر مننے والا ہے ایک میری محبت ہے ایک اللہ کی محبت ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں یہ میری محبت ہے وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے یہ اس کی محبت ہے میں پروروں میں خرا اسے پکارتا ہوں یہ میری محبت ہے وہ پروروں میں میری پکار سنتا ہے یہ اس کی محبت ہے بے سک اس کی محبت ہر سہ پر بھاری ہے دعاوں سے فوراں معاست نہیں ہو جاتی دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لئے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس موقع تکلے کر جاتی ہیں جہاں معاجزیں ہونے ہوتے ہیں جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی بھٹنے ٹیپ دیتا ہے اور اللہ پر فرما دیتا ہے تحضر تک پہنچنا تمہارا بے وضعت ہو نہیں ہے آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے تمہاری دعاؤں کی پورویت کی نسانیں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کیا کرو بلا صبح تم اللہ تعالیٰ کے لئے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درزے میں بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف فرما دے گا جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتی ہو کیا پتہ ان کے پورے ہونے تو وقت قریب ہو جو کچھ بھی تم اللہ سے وہ پر طرف کر مانگتے ہو دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا فضل اور تحسد خاموس نماز ہیں ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے تبھی تو ان کو عدد کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اللہ تمہیں خواب تب ہی دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدویر پر راضی ہوتا ہے ورنہ اگر اس میں تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ کبھی تمہیں دعاؤں کی توفیق بھی نہیں دے گا حمد متھارو دعا مانگتے رہو تب تب جب تک جواب نہیں مل جاتا جب وہ تمہیں سبر کی انتفان کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائس اب ختم ہونے والی ہے اور پھر پھر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لئے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولے پیلاتے ہو جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زکنے کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کی کر اگے ہوئے ہوتے ہیں تم دعا تک خود نہیں پہنچتے تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے تمہارے دل میں کسی چیز کے لئے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں پر دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نسانی ہے کہ اللہ تمہیں نواز نہ چاہتا ہے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے وہ انتہان کے لئے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوص کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لئے اپنی خواہیزات کو قربان کرتے ہوئے اپنے سور سے اسے راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تحضد کی نماز معاذزے کا ذریعہ ہے جب تمہیں سارے راستے بند بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ خلے رکھتا ہے اور وہ تحضد کا راستہ ہے سنو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے یا کبھی قبول نہیں ہوگی بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرص تک جا چکی ہے اس کو تو بس ایک کن کی بات ہے جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیع کن کے معاجزے ہو جانے ہیں پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤگی کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد تھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معاجزے کے ان پزار میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادت پسند ہے اسی طرح ان کی ندامت بھی محبوب ہے بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے آج جو غم یا تقلیف ہے کد اس کی جگہ کوئی خسے لے لے گا غم کے بوج تلے خود کو دھند حال نہ کرے ثابت قدم رکھے اللہ آسانیہ پیدا کرے گا انشاءاللہ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنے دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو بے سب وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ سدت جو ہمیں تحضر تک ہوں چلاتی ہے تیرے پر یقین ہیں اس لئے میرے دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک تحضر اتنی قیمتی کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی پھر وہ تحضر کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی پھر وہ ہس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے پھر وہ کسی نماز کی ہو یا بے نمازی کی جو کافر کو بھی خالی ہات نہیں لوٹاتا تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں ترکتا ہوا چھوڑ دے دا دنیا کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جسے کھول کر ہم اسے باہر نکل جائیں دنیا کی صرف خرقیاں ہوتی ہیں جن سے ہم باہر جھانک سکتے ہیں بعض دفعہ یہ خرقیاں دنیا سے باہر کی منتظر دکھاتی ہیں بعض دفعہ یہ اپنے اندر کے منتظر دکھانے لگتی ہیں مگر رہائی اور فرار میں کبھی مدد نہیں دیکھ جو صدد سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے اللہ پاک کی کر جایا نہیں جاتے دیتا ہوں دلوں کی حال سے باہ خوبی واقف ہے اور اگر مسیح میں بنتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہ ملے گا